مجھے پتائیں کہ عمران کے چار سالوں میں وہ پاکستان جس میں بلین ڈالرز آ رہے تھے ایک روپیہ فورن انویسٹمنٹ کا نہیں آیا ایک ملک نے پاکستان میں انویسٹ نہیں کیا تو یہ کر کیا رہے تھے ایک وہ پاکستان جو دو ہزار اٹھارہ میں ہم سے زبردستی چھینہ گیا الیکشن چوری کر کے عمران خان کو بٹھایا گیا اس وقت تو جو جانگیر ترین صاحب کے جہاز چلتے تھے وہ حلال جہاز تھے اس وقت جو مسلم لیگ نون کو توڑا جا رہا تھا وہ حلال کام تھا اس وقت جو سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی وہ صحیح ہارس ٹریڈنگ تھی اس وقت جو پاکستان کے اندر جیپ کے نشان پر ہمارے لوگوں کو زبردستی نون کی ٹکٹ واپس کر کے جیپ کے الیکشن پر لڑایا جا رہا تھا وہ سب ٹھیک تھا اس وقت آپ کہتے تھے ٹھیک ہے اس وقت جو بلوچستان کی حکومت کو توڑا گیا تھا اور وہاں پہ نئی گورنمنٹ بنائی گئی تھی وہ آپ کہتے تھے ٹھیک تھا جو آپ کے لیے ہو اور اس وقت آپ کہتے تھے کہ میں اور جینرل باجوا ایک پیج پہ ہیں آپ کہتے تھے کہ جینرل باجوا سے اچھا جینرل پاکستان کو نہیں مل سکتا آپ وہ شخص ہیں جس نے فخر الدین جی ابراہیم یاد ہوگا جب چیف الیکشن کمیشنر بنے آپ نے کہا بہترین چیف الیکشن کمیشنر اور جب انہوں نے قانون اور قائدے کے مطابق کام شروع کیا تو آپ نے اتجاز شروع کر دیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی منشاہ کے مطابق لوگ چلیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پر چابی والے باوے بن جائیں تم صرف چابی دو اور وہ گھومتے پھریں پاکستان کی آج جو تباہی ہے پاکستان میں جو معیشت کو جو مسائل ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف میں یہ ببانگے دہل کہوں گا کہ ان اداروں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ہر ایک کو آئین اور قانون کے تابع ہو کے چلنا پڑے گا یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک شخص جو کیلیفورنیا کی عدالت میں لکھ کر دیتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس کی گارڈینشپ میری صاحب کا بیوی کو دے دی جائے اس کے بارے میں ساکب نصار کہتا ہے کہ یہ صادق اور امین ہے کیا تم میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہتے ہیں کہ سیاست میں ذاتیات کو نہیں لانا چاہیے تو سیاست میں ایسے لوگوں کو بھی نہیں لانا چاہیے جن کا ماضی داخدار ہو جن کے دامن پر چھینٹے ہو جو شخص اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکتا وہ پاکستان کا کیا کرے گا جو شخص اپنے بیٹوں کو پاکستان میں نہیں رکھ سکتا وہ پاکستان کا کیا کرے گا بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہے آج جو ریام خان صاحبہ کہتی رہی جو آئیشہ گولا لئی کہتی رہی جو کندیل بلوچ کہتی رہی آج حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ تم تو اس سے بھی گندے انسان ہو اور اس شخص کو پاکستان پر مسدد دیا گیا یہ جو اب بدقسمتی سے معاشرے کے اندر جو اس کی چیزیں نکل نکل کر آ رہی ہیں کیا اداروں کو پتا نہیں تھا کہ اس کا ماضی یہ ہے اتنے گندے کردار کا آدمی پاکستان پر مسلط کرنے کی وجہ سے جو آج پاکستان کا حال ہے میں اعلیٰ عدلیہ کے موزز جج سائبان سے بھی کہوں گا آپ کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے پنچائتیں نہیں لگانی پنچائتوں کے لیے پھر پنچائت سسٹم ہمیں لے آنا چاہیے اگر آپ قانون اور آئین کو نہیں مانتے تماشا بن چکا ہے اس ملک کے اندر کہ نواز شریف کو تم نکال دیتے ہو کہ ایک تنخواہ جو اپنے بیٹے سے سگے بیٹے سے تم نے نہیں لی تم نا اہل اور یہاں پر ناجائز اولاد نکل کر آگئی کوئی بات نہیں بنی گالا کا گھر غیر قانونی بنایا کوئی بات نہیں یہاں پر جائدادیں نکل کر آگئی کوئی بات نہیں علیمہ خان کی سلائی مشین سے کھربوں روپے نکل کر آگئے کوئی بات نہیں شوکت خانوں کے چندہ کھایا گیا کوئی بات نہیں کیوں کوئی بات نہیں دو پاکستان نہیں ایک پاکستان کا نعرہ عمران خان نے لگایا تھا تو عمران خان کے لیے کیوں دو طرح کا انصاف آج میں یہ کہتا ہوں مجھے اگر کانٹیمٹ آف کوٹ اس پہ لگتی ہے تو میں یہ کہوں گا کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے گورنر نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے قائم ران یہ پرویز علائی کو چیننج کیا پرویز علائی نے جس دن کے لیے گورنر نے کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اس دن اس نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا پرویز علائی نے گورنر نے چوبیس گھنٹے ویڈ کیا آئین اور قانون کے مطابق ڈی نوٹیفائی کیا عدالت جا کے کہتی ہے کہ جی آپ گرنٹی دیں کہ آپ اسمبلیہ تحلیل نہیں کریں گے اور آپ گیارہ تاریخ تک کام کریں یہ پنچائت ہو رہی ہے یہ عدالت ہے عدالت کا کام فیصلہ کرنا ہے عدالت کا کام قانون اور آئین کی تشریح کرنا ہے ہمیں آئین کی حکمرانی چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اس کو بھی کچھ دے دو اس کو بھی کچھ دے دو یہ اس دینے دلانے کے چکر میں آج پاکستان کی عوام بھوک سے سسک رہی ہے بلک رہی ہے پاکستان کو آگے چلنے دیں پولٹیکل انسرٹینٹی ختم کریں اگر ایم پی اے ووٹ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ایم پی اے ووٹ بھی نہیں دے سکتے تھے کس قانون کے تحت اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہلے فیصلے میں غلطی ہو گئی آپ کی غلطیوں کا خمیازہ پوری قوم بھگتی ہے آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آج پنجاب جو پوری دنیا کو آٹا دیتا تھا آج خود آٹے کے لیے مارا مارا پھر رہے آج نکلیں نا جج سہبان نکلیں یہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ سڑکوں گلیوں محلوں میں جائیں لوگوں کا حال دیکھیں دو وقت کی روٹی کو پریشان اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پریشان تنخواہوں سے پریشان اپنے بچوں کو پڑھانے سے پریشان کاروباری طبقہ کاروبار سے پریشان مصدور پیشہ طبقہ دہاڑی سے پریشان کسان زراد سے پریشان کون زمدار ہے بڑے آرام سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ سیاستدان ملک نہیں سبالتے اور سیاستدانوں کو کام تو کرنے تو سیاستدانوں کو جو ووٹ ہے اس ووٹ کو عزت دو اس پاکستان کے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن اس الیکشن کے ریزلٹ کو ماننا اور اس الیکشن کے ریزلٹ میں جو حکومت آتی ہے اس کے فیصلوں کو ماننا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری نہ ہوتا تو آج پاکستان دو ہزار اٹھارہ سے ہزار گنے آگے ہوتا آج پاکستان میں خوشحال ہی ہوتی آج پاکستان میں معیشت کا یہ حال نہ ہوتا جو تم نے کر دیا ہے آج اس کا جواب دینا پڑے گا آج ان بھوک سے بلکتے بچوں کی سسکیوں کا جواب دینا ہوگا یہاں پر میں آپ سے صرف یہ کہوں گا آپ سب پی پی ون فائف ٹو کی وہ ساتھی دوست ہیں جو دن رات گلیوں محلوں میں پھرتے ہیں یہ سیاسی کارکنوں کا گٹھ نہیں ہیں یہ وہ دوست اور ساتھی ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں عوام کی خدمت کرتے ہیں جو لوگوں کے دکھ اور درد میں شامل ہوتے ہیں آپ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنا اپنے خاندان کا دکھ بھول کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہماری یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے آپ کی خدمات کو سرانے کی آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی پاکستان کو ضرورت ہے آج آپ جیسے لوگوں کی ہم اور کچھ نہ کریں ہم صرف اپنا اپنا علاقہ سنبھال لیں سردی ہے کسی کے پاس لہاف نہیں کسی کے پاس روٹی نہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہم اپنی چیزیں باندھ کے کیونکہ اسلام اور دنیا کا ہر مذہب عصار قربانی کا درست دیتا ہے آج ہمیں یہ تجدیدیں اہد کرنی ہے اس ملک کو باہر سے آکے کسی نے نہیں سبھالنا ہم نے سبھالنا ہے ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے ہمارے بزرگوں نے قربانیہ دین تھی اپنی جانوں کی یہ ملک لینے کے لیے اس ملک کو اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دیں گے یہ آج کا اہد ہے اور اس اہد پہ ہم کھڑے ہو کے جدو جہد کریں گے اس اہد پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو مضبوط کریں گے ہمیں قسم ہے اپنے اباؤ ازداد کی قربانیوں کی ہمیں قسم ہے اپنے ان بزرگوں کی جانوں کے نظرانے کی ہمیں قسم ہے اپنی ماں و بہنوں جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی عزتوں کی قربانی دی کیا ہم اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ ہم اپنا ملک نہیں سنبھال سکتے ہم ہی سنبھالیں گے ہم ہی لے کے چلیں گے اور پاکستان کے غداروں کو اور دنیا کے سامنے مقامیں عبرت بنائیں گے عبرت کا نشان بنائیں گے میرے ساتھ مل کے ہاتھ اٹھا کر یہ بتائیں کہ پاکستان کے استحقام اور خوشحالی کے لیے قدم بڑھائیں گے بڑھاؤ گے قدم اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر اور میرے ساتھ نعرہ لگائیں پاکستان اللہ پاکستان